یا صاحب الزمان یا بارس قرآن قرآن کی آیت ہے کہ خدا جب انسان سے بات کرتا ہے تو بڑا اس کے ذہن کو سمجھ کے اس کے مزاج کو پرکھے کبھی سورہ جمعہ میں کہا اے حبیب یہ تجارت کے بوکے ہیں یہ بزنس کے بوکے ہیں یہ مال پرست ہیں جب یہ بزنس تجارت مال کو دیکھتے ہیں تو کھڑا رہتا ہے یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو نماز کے لئے بولا رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دکان پر کام بہت ہے بزنس میں گہما گہمی بہت ہے یہ فطرت میں میں نے رکھ دیا گی ہے جب یہ مال کو دیکھتے ہیں مادے کو دیکھتے ہیں مادیت اور مٹیریل کو دیکھتے ہیں یہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اب خدا بھی وہی تجارت پرست انسان وہی بزنس اور مال کو جمع کرنے والے انسان کو اسی کے لہجے میں ایک دعوت دیتا ہے کہتا ہے تجارت کے پیچھے بھاگنے والو کیا تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں تنجیكم من عذاب النلیم جو تجارت تجھے عظیم علیم دردناک عذاب سے بچا لے ایک ایسا بزنس جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے ایک ایسا بزنس جس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ دنیا کا کوئی بھی مجھے ایسا بزنس نہیں بتا سکتے جس میں آپ کہیں کہ مولانا اس میں نقصان نہیں ہے دنیا کا ہر بزنس پروفٹنی لاؤس کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایک سال میں فائدہ ہوتا ہے تو ایک سال میں نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے تنجیكم من عذاب النلیم جو تمہیں علیم عذاب سے بچائے اے خدا یہ کیسا بزنس ہے یہ بزنس نوٹوں سے ہوگا یہ بزنس کس شئے سے ہوگا کیا بیچ ہوں کیا خرید ہوں تو کیا دے گا مجھ سے کیا لے گا فرمایا تنجیكم من عذاب النلیم تؤمنون باللہ اس بزنس کی راہ و رسم یہ آئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور آمادہ ہو جا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اے خدا کس شئے سے جہاد کروں بے اموالکم اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر وَأَنفُسِكُمْ اپنی نفسوں کے ذریعے سے جہاد کر اور اگر اس جہاد کا مکمل کہیں پر آئینہ نظر آتا ہے تو وہ کربلہ میں نظر آتا ہے کہ حسین نے بتایا جہاد اس طرح کیا جاتا ہے لیکن بار بار جس شئے کی طرف ہم ایک مسلمان کو متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے تُأُمِنُونَ بِاللَّهِ کس پر ایمان لہ اللہ پر ایمان لہ یہ نہیں کہا کسی صحابی پر ایمان لہ یہ نہیں کہا کہ نسبتوں پر ایمان لہ یہ نہیں کہا کہ مولویوں پر ایمان لہ یہ نہیں کہا کہ مفتیوں پر ایمان لہ اس پر ایمان لہ جو تجھے جنت میں بیجنے کا حق رکھتا ہے اس پر ایمان لہ جو تجھے جہنم سے بچانے کا حق رکھتا ہے اور اس پر ایمان لا جسے میں نے وارث جنت بنایا ہے یہ کھل نم کھلا چیلنج آئے نہ کسی صحابی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے جملہ نہیں کہا گیا اگر وارث جنت اور جوانا نے جنت کسی کو قرار دیا گیا وہ حسن و حسین کو قرار دیا گیا